ایک ذہین شخص کبھی بھی رقیق بات نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا عمل اس کے قول کا پرتو ہوتا ہے ارام میں وہ ہے جس کا کوئی گھر نہیں بادشاہ وہ ہے جو دل کو اختیار میں رکھے انسان کی احتیاج اس کی عقل سے بہت زیادہ ہے مشکت ایال کی بجائے حدد شاوت کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا آسان ہے دولت امانداری صبر وقت کی پابندی ممنوعہ اشیاء سے پریز کیے بغیر نہیں آتی اگر اتفاقیہ آ جائے تو عرصہ تک ٹھہر نہیں سکتی بڑے آدموں کا مانگنا حکم ہوتا ہے بیکار لوگوں کے دلوں میں شیطان فوراں دروازہ کھول دیتا ہے عورت کا دل اس کے دماغ پر حکومت کرتا ہے جو خوب غور و فکر کر سکتا ہے وہ پیش گوئی کر سکتا ہے نکانی کے جذبے سے کمشابی کا پیدا ہونا اتنا ہی نممکن ہے جتنا کہ ببول کے درخت سے گلاب کے پھول کا نکلنا معاشرہ چاند محزب خانہ بدوشوں کے دو گروہوں کو نام ہے ستانے وانے اور ستائے ہوئے انسان آنسوں اور مسکرہتوں کے درمیان لٹکا ہوا پینڈولم ہے نفرت دل کا پاگلپن ہے عالم کو سب سے زیادہ چکر میں ڈالنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ احمق کی ہنسی سرمایہ درانہ پارلیمنٹ یا جسے عام طور پر جمہوری حکومت کے نام سے بکارا جاتا ہے دراصل کیا ہے ہر تیسرے چوتھے پانچھے یا ساتھے سال غریب اور بے بس عوام سے یہ دریافت کرنے کی گستاغی کرنا کہ سرمایہ داروں میں سے کون فرد تم پر حکومت کرے اور تمہیں لوڈ خصوط کا نشانہ بنایا کرے قوتوں کا ایک اصول ہے جس کی وجہ سے چیزیں سمندر میں ڈوبنے کے بعد ایک خاص گہراہی کے نیچے نہیں جا سکتی لیکن کمیونگی کے سمندر میں جتنا دہرہ ہم ڈوبنا چاہیں اتنا ہی آسان ہے کسی کی خوبیوں کی تریف کرنے میں اپنا وقت ضائع مت کر اس کی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرو آپ خود کو ایماندار بنانے کے بعد یقین کرنے کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے قدرت جانبوں کو بھی اپنے دوست پہچاننے کی سوج پوچھ دیتی ہے بوخہ ننگا مزدور جب جبر اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے کج کلاہوں کے تاج اس کی ٹھوکروں کی زد میں ہوتے ہیں محبت انسان کے اندر ایک شریف جذبے کا نام ہے جسے نکال دیا جائے تو انسان اور حیوان میں فرق نہیں رہتا اگر ہم جوریم کا انستعداد کرنا چاہتے ہیں تو خود کوئی ایسا کام نہ کریں جس کا شمار جرم کے زمرے میں آتا ہے سوسیٹی میں آپ کی حقیقی پوزیشن وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر مجھدگی میں کرتے ہیں زندگی کے سوا اور کوئی دولت نہیں ہے اس میں محبت خوشی اور تریفی کی تمام قوتیں موجود ہیں جس شخص کو کرس لینے اور خوش آمد کرنے کی عادت نہیں وہ سب سے زیادہ مالدار ہے جو زیادہ پوچھتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے اگر تم ہنستے ہو تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی لیکن اگر تمہیں رونا پڑے تو اکیلے ہی رونا پڑے گا مشورہ لینا بری بات نہیں لیکن مشورے پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرنا بہت برا ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا دود اور فلالین کا ایک ٹکڑا کافی ہوتا ہے لیکن جو جو وہ آگے بڑھتا ہے دنیا کی وسطوں کو تنگ محسوس کرتا ہے حتیٰ کہ ہفت اقلیم حاصل ہونے پر بھی کنات نہیں کرتا اگر خدا برائی کا دیکھنے والا نہ ہوتا اور اس کی سزا دینے والا نہ ہوتا تو بھی شریف اور معزز انسان برائی کو کمینہ پند سمجھ کر ہرگز اس کا مرتقب نہ ہوتا جو شخص کسی دوسرے شخص سے فیدہ حاصل کرتے وقت اس کا شکریہ ادا کر دیتا ہے وہ گویا کرزے کی پہلی قسط ادا کر دیتا ہے زیادہ کھا کر جس بندے کا پیٹ لٹک جائے وہ صبح ادرک کھا کر پندرہ میٹ پیدل چلے چھے دن میں دھبلا ہو جائے گا تو مطالعہ اس لیے کرو کہ دل و دماغ کو اندہ خیالات سے معمول کرو نہ کہ اس تمہ سے کہ تھیلیوں کو اوپوں سے پھرنا ہے